بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین وزرات اسلام علیکم اس پریزنٹیشن میں میں آپ کو پاکستان کی سیاست کی ایک خدعور شخصیت خان عبدالولی خان سے اپنی ایک ملاقات کی کہانی بیان کروں گا اور اس سے پہلے کہ میں اس ملاقات کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو تفصیلات ہیں یہ میں نے کسی سیاسی حمایت یا مخالفت کے تناظر میں ریکارڈ نہیں کیے بلکہ یہ ایک تاریخی حقائق کو تاریخ اور سیاست کے شائقین کے لیے قلم بن تو نہیں کہہ سکتے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اُت کو ریکارڈ کیا ہے اس کو آپ اورل ہسٹری یا زبانی تاریخ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ وہ طریقہ ہے تاریخ کو مدون کرنے کا اور ترتیب دینے کا کہ جو بہت زیادہ اس کو قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے تو اس لیے اس انٹرویو سے سیکھنا چاہیے اس پورے واقعے اور کہانی سے اس کو کسی مخالفانہ مناظرے کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی خان عبدالولی خان سے میری ملاقات جو ہیں وہ اصل میں میرے پی ایج ڈی کے تیسس کے سلسلے میں میں ان سے ملنا چاہ رہا تھا میرے پی ایج ڈی کے تیسس کا عنوان تھا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ان ان ڈیبلیو ایف پی سنس نائنٹین فورٹی سیون چونکہ اس وقت صوبے کا نام یہی تھا تو اس لیے بعد میں تو خیبر پختنخواہ بنا یہ بہت نائنٹیز کی بات ہیں اس وقت صوبے کا یہی نام تھا میں نے ولی خان سے ملنے سے پہلے میں لنڈن گیا تھا اور تقریباً ڈیرڈ مہینہ میں نے انڈیا آفس لیبری لنڈن میں تمام تاریخی حقائق کو پڑھا تھا اور آزادی سے پہلے ہمارے اس علاقے اور افغانستان کی جو واقعات تھے جو تاریخ تھی اس پر جو دستاویزاتیں ان سب کا میں نے متعلق کر لیا تھا میں نے خان عبدالولی خان کی تمام کتابیں پڑھی تھی باچہ خان کی کتاب مائی لائف انڈ سٹرگل بھی پڑھی تھی اور ان پر دوسرے لوگوں نے جو کام کیا تھا ان کو بھی پڑھا تھا لیکن ظاہر ہے چونکہ وہ علی خان زندہ تھے تو میں نے کہا کیوں نہ اس اہم شخصیت سے ملاقات ہوں میں عبدالولی خان صاحب کو نہیں جانتا تھا میں ایک عام طالب علم تھا اور وہ بہت بڑے سیاسی رہنماء تھے تو اس لیے میں اپنے دوست ڈاکٹر عادل ذریف سے ملا جو عصد خیبر میڈیکل کالج میں پڑھاتے تھے اور ان کے عبدالولی خان صاحب کی خاندان سے اچھے تعلقات تھے تو اس لیے میں نے ان سے جب درخواست کی تو انہوں نے میری درخواست جو ہیں وہ پہنچا دی بیگم نصیم علی خان صاحبہ کی طرف جو خان عبدالولی خان کی اہلیہ تھی ان دنوں خان عبدالولی خان بیمار تھے تو اس لیے بیگم نصیم علی خان صاحبہ نے پہلے ٹیلی فون کال میں مجھ سے کہا کہ بیٹا خان صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے اس لیے آپ رابطے کی کوشش نہ کریں انہوں نے تمام انٹرویوز پر پابندی لگا رکھی ہیں لیکن ظاہر ہے میرا میری خواہش تھی تو میں لگا رہا لگا رہا دوسری کال کی تیسرے دن پھر کی اور جب وہ خوب بیچاری تنگ آگئی تو اس نے مجھا کہ بیٹا آپ جو ہے نا عجیب آدمی ہیں بس ٹھیک ہے آجو آجو یہ بارہ جولائی انیس سو پہ چانوے کا مرتوب اور گرم دن تھا اور میں پشاور سے روانہ ہوا چارصدہ کی طرف واضح رہے کہ خان عبداللی خان کا جو اصل گاؤں ہیں وہ اطمانزائے ہیں لیکن ان کی زمینیں ہیں مختلف ڈائمنشنز میں چارصدہ ڈسٹرک میں تو وہ پہلے ان کا جو مکان مجھے جب یاد پڑتا ہے تو ان کا ایک عظیم و شان مکان تھا جو تاریخ پاکستان میں بھی لوگ وہاں پہ جاتے تھے وہ شاہی باغ تھا جو اگر آپ چارصدہ سے تختبائی کی طرف رجڑ کے راستے سے جائیں تو راستے میں وہ آتا تھا اس کو کوئی ایٹیز میں انہوں نے فروخت کر دیا اور یہ جو نیا ولی باغ ہے یہ بہلولہ نامی ایک گاؤں ہے جو چارصدہ سے کوئی آٹھ دس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں نورت کی طرف اس میں انہوں نے ایک چھوٹی سی نہر کے کنارے ایک خوبصورت جگہ بنائی ہے جس کا نام ہے ولی باغ بہت وسیع و عریض جگہ ہے جب آپ انٹر ہوتے ہیں مین گیٹ سے تو ایک بہت بڑا حجرہ ہے جس میں عام لوگ بیٹھتے تھے اس سے پھر ایک اور جگہ ہے جہاں پہ مغربی طرس کی چیزیں رکھی گئی تھی سوفا سیٹ وغیرہ تو وہاں پر عبدالولی خان سے جب کوئی باہر کے لوگ آتے تھے تو وہ وہاں پہ بیٹھتے تھے اور میری خوشقسمتی دیکھے کہ ان دو جگہوں کے علاوہ مجھے کہا گیا ہے کہ خان صاحب نے آپ کو گھر کے اندر بلایا ہے کیونکہ وہ تکلیف میں تھے اور وہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ باہر آ جائے ملاقات ان کی ان جگہوں پہ اور ظاہرے لوگ بھی بڑی تعداد میں وہاں پر آتے جاتے رہے تو ان کا شاید یہ خیال تھا کہ یہ انٹرویو جو ہے ہم بہت زیادہ پیسفل قسم کی ماحول میں رکھے چنانچہ میں جب اندر گیا تو بڑا خوبصورت مکان تھا ظاہرے ان کے رہائشی جو حصہ تھا وہ تو دوسری سائٹ پہ تھا لیکن جہاں پہ خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک کمرہ تھا جس کے سامنے برامدہ تھا اور اس کے پہلو میں نہر بہر رہی تھی اور اس کے اوپر سسپنشن بریج کی شکل کا ایک پھل تھا تو خان صاحب وہاں پہ اپنے کمرے کے سامنے سائے میں ان کی چارپائی پڑی تھی جس پر وہ دراست تھے آپ جیسے سامین کو پتا ہے کہ خان صاحب قدع اور شخصیت تھے بہت بڑا ان کا لمبا قط تھا تو جو چارپائی تھی ان کو تقریباً انہوں نے اکوپائی کر دیا تھا تو سامنے ایک اور چارپائی پہ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں نے ان سے انٹرویو لینا شروع کر دیا مجھے بیگم نسیم والی خان صاحب نے کہا تھا کہ بیٹھا آپ ایک گھنٹے سے زیادہ خان صاحب سے انٹرویو نہ کرے اور سچی بات یہ ہے کہ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کیونکہ ان کی ساری کتابیں میں نے پڑی تھی میں تو صرف ان کو سننا چاہتا تھا اور وہ ایک گھنٹہ میرے لیے کافی تھا لیکن آپ یقین کرے کہ ہمارا یہ انٹرویو تین گھنٹے سے زیادہ وقت پہ جو ہے وہ محیط رہا اور یہ ان کی مہربانی تھی میں نے دو چار مرتبہ ان سے کہا کہ میں انٹرویو یہاں پہ ختم کرتا ہوں لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹھا میں سیاسی انٹرویوز کے حق میں نہیں ہوں یہ تو علمی کام ہیں اور یہ تو آپ جو ہے ایک تاریخ مرتب کر رہے ہیں تو کیوں نہ میں اس میں اپنا ایسا ڈالو تو یہ جو تین گھنٹے سے زیادہ وقت تھا یہ ان کی مہربانی تھی بات یہ ہے کہ جو انٹرویو میں نے ان سے لیا اور جو پی ایج ڈی کا تھیسز میں نے لکا نائنٹین نائنٹی سیون میں نے اس کا دفاع کیا اور مجھے ڈگری ملی اور پھر میرا یہ تھیسز نیشنل انسیچیوٹ آف اسٹاریکل انڈ کلچرل ریسرچ قائد اعظم یونیورسٹی نے کتاب کی شکل میں چھاب بھی دیا جس کا ٹائٹل ہم نے رکھا خیبر پختون خواہ پولیٹیکل ہسٹری اس کتاب کا جب آپ متعلق کریں گے تو اس میں آپ کو جگہ جگہ علی خان کے حوالے ملیں گے کیونکہ انہوں نے اس موضوع پہ اچھا خاصا کام کیا ہے آپ اسے اتفاق کرے یا نہ کرے یہ تو دوسری بات ہے تاہم انہوں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے میں نے جب انٹرویو مکمل کیا اپنے پی ایج ڈی کے لیے تو میں نے ولی خان سے کہا کہ اگر آپ برا نہ منائے تو تین چار سوالات میں آپ سے انٹرویو جو پی ایج ڈی کے لیے تھیسز کے لیے انٹرویو تھا اس کے علاوہ کروں گا تو اس نے مجھے کہا کہ بہت اچھی بات ہے آپ کر سکتے ہیں تو میں نے تین چار سوالات ان سے ایسے کیے جو کہ شاید ان کے جوابات میری کتاب میں تو آپ کو نظر نہ آئے لیکن اس آڈیو ٹیپ میں آپ کو نظر آئیں گے میرے پہلا سوال جس سے بہت سارے سامین بھی چاہیں گے کہ ان کو اس کا جواب ملے میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب آپ کیا آپ پاکستان کی وجود کے خلاف ہیں سارے یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر کسی کے ذہن میں ہوگا تو اس کا جو انہوں نے مجھے جواب دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھا انہوں نے کہا کہ ہمارا قیام پاکستان سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس سے اتحاد تھا یہ تو ہم کوئی ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں اور انڈین نیشنل کانگریس کا جو انڈیپینڈنس کے بارے میں جو پولیسی تھی ہم اس کے احامی تھے ہمارا مسلم لیگ سے مختلف موقف تھا اس سے بھی ہم انکار نہیں کرتے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کانگریس سے اتحاد کیوں کیا انہوں نے کہا کہ میرے والد باچا خان نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ جب ہمیں ضرورت پڑی کسی نیشنل لیول کے انہیں انڈیا لیول کے کسی سیاسی پارٹی سے اتحاد کرنے کی تو ہم سب سے پہلے مسلم لیگ کے پاس گئے لیکن مسلم لیگ والوں نے ہمیں اہمیت نہ دی اور ہمارے ساتھ اتحاد نہیں کیا اور جب ہم کانگریس کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ اتحاد کیا تو یہ تو ایک بات ہوئی دوسری بات ولی خان نے کہا کہ جب پاکستان بن گیا تو پھر ہم نے سوچا کہ اب تو ہمیں یہی رہنا ہے اور اس کے تحت پختونوں کی حقوق کی بات کریں گے چنانچہ میرے والد اور چچا ڈاکٹر خان صاحب نے مرکزی اور صبائی اسمبلیوں میں پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھا لیا یہ سب کچھ ریکارڈ پہ ہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ لیکن اس کے باوجود پاکستان میں لوگ ہمیں کیوں پاکستان کے وجود کے خلاف اور غدار سمجھتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا اور انہوں نے کہا اگر وہ سمجھتے تو ان کی مرضی میں کیا کر سکتے ہیں ولی خان نے کہا کہ میں نے تو نائنٹین سیونٹی ون میں پاکستان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے سرطور کوششیں کی اور جرگہ لے کر شیخ مجیبر ایمان کے پاس ڈھاکا گیا لیکن اس نے کہا کہ ستم تو یہ ہے کہ اس وقت ملک کو دولخت کرنے والوں اس وقت محب بوطن ہیں اور ملک کو بچانے والا جو ولی خان ہے اور ملک کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے والا ولی خان غدار ٹھہرا جب میں نے خان عبدالولی خان سے کہا کہ مخالفین تو بہت کچھ کہیں گے سٹیچ پر کڑے ہو کر غدار غدار تو ہر کسی کو لوگ کہہ سکتے ہیں مگر ریاست نے تو کبھی آپ پر غداری کا مقدمہ قائم نہیں کیا اس پر انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کیا انہوں نے کہا کہ مجھ پر واحد غداری کا مقدمہ ظلف قارلی بچھوں نے قائم کیا تھا اور یہ بھی ان کے الفاظ تھے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ مقدمہ پھر ایک ڈکٹیٹر زیاو الحق نے ختم کیا تھا تو یہ میرے پہلے سوال کا انہوں نے جواب دیا دوسرا سوال میں نے ان سے یہ کیا کہ خان صاحب کیا آپ پاکستان کے پختونوں کو افغانستان کے ساتھ ظن کرنے کے حق میں ہیں تو یہ بڑا چھپتا ہوا سوال تھا اور ظاہرے بڑا سنسٹیو بھی تھا لیکن انہوں نے بڑے جو ہے نہ بڑے سکون کے ساتھ اس کا جواب دے اس نے کہا بھئی میرے والد باچا خان میرے چچا ڈاکٹر خان صاحب اور خدای خدمتگار کے دیگر رہنما اور خود میری تقاریر اسمیلیوں کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ ہم نے کہا ہے ان تقریروں میں کہ ہم پاکستان کے اندر رہ کر پختونوں کی حقوق اور شناخت چاہتے ہیں ہم پنجاب سندھ اور بلوجستان کی طرح اپنے صوبے کو نام دینا چاہتے تھے ہم کوئی خودمختار ریاست نہیں چاہتے تھے ظاہر ہے یہ تو ایک جائز مطالبہ تھا تو اس میں نئی ریاست کی بات کہاں نظر آتی ہے یہ خان صاحب نے یہ سوال کیا پھر انہوں نے کہا کہ یہاں لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں پاکستان میں کہ یہ پختونستان کے حق میں ہیں اور جب افغانستان آپ جاتے ہیں تو وہاں کے جو حکمران ہے اور بیروکریٹ ہے وہ ہم سے اس بات پہ خفا ہے کہ ہم پختونستان کی حمایت نہیں کرتے اور پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا اور یہ واقعہ ان کی کتاب باچہ خان خدای خدمتگاری میں بھی درج ہیں خان صاحب نے کہا کہ میں ایک بار لنڈن سے سیدھے کابل گیا اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جشن پختونستان منایا جا رہا تھا اور بخول خان صاحب کہ ان کی بہت زیادہ پرجوش نہیں تھے اس تقریب میں جانے کی لیکن بارال چونکہ دعوت ملی تھی تو میں وہاں گیا تو اس نے کہا کہ وہاں پہ ایک میرے ساتھ ساتھ والی نشست پہ ایک مشہور تاجک فارسی خان بیروکریٹ روان فرہادی بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے وہ بہت زیادہ باتیں کرتے تھے اور میں نے سوچا کہ اچھا یہ بند تو آپ میرے ساتھ بہت کچھ موضوع ڈسکس کریں گا اور وہی ہوا کہتے انہوں نے مجھ سے کہا کہ خان صاحب افغانستان کے لوگ تو آپ سے خفا ہیں کہ آپ نے پختونستان کی حمایت ترک کی ہیں تو ولی خان صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ روان صاحب آپ مجھے بتائے کہ اگر اب انڈیا پاکستان پر حملہ کرے اور پاکستانی افواج اپنی مشرقی سرحدوں پر مصروف ہو جائے تو کیا افغانستان پاکستان پر حملہ کر کے پختونستان ازاد کروائے گا تو کہتے میرے اس سوال پہ روان فرہادی نے کہا کہ نہیں نہیں یہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے ولی خان صاحب کہتے کہ پھر میں نے دوسرا سوال ان سے یہ کیا کہ کیا افغانستان پاکستان پاکستان کے پختون قبائلیوں کو اسلحہ دے کر جنگ ازادی لڑوا سکتا ہے تو اس سوال کا جواب بھی روان فرہادی نے نفی میں دیا تو کہتے ولی خان کہتے میں نے ان سے کہا کہ پھر پختونستان کیسے بنے گا اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم پاکستان کے شہری ہیں ہم پاکستان ہی کی سیاست کریں گے اور ہم پاکستان کی سیاست کیسے کریں یہ ہمارا مسئلہ ہے اس پر تم افغانوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں میں تھوڑا سا اپنا ایک تفسرہ خانم دلولی خان صاحب کے اس مدلل جواب کے بعد اپنے ایک تفسرہ شامل کرنا چاہتا ہوں میں ایک طالب علم ہوں اس افغانستان اور خیبر پختونخواہ کی ہسٹری کا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پختونستان کے مسئلے پہ خان عبدالولی خان یا ان کے والد صاحب دوٹوک موقف نہیں اپنا سکی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے پاکستان کی وفاداری کا حلف اٹھایا تھا لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی صحیح ہے کہ انہوں نے پختونستان کی ہمایت سے کھل کر انکار بھی نہیں کیا چنانچہ اس کے جو پیروکار تھے جو پارٹی ورکرز تھے وہ سالہ سال تک پختونستان کو ایک ایک عارضو کی طور پہ وہ لیتے رہے تو بہرحال یہ یہ سلسلہ رہا اس کے کچھ وجوہات ہوں گی شاید کچھ مجبوریہ بھی ہوں میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ سٹارٹ میں کھل کر ایسی بات کرتے جیسے کہ انہوں نے روان فرہادی کے سامنے کی تو شاید یہ کنفیوجن نہ ہوتا بہرحال یہ ایک تاریخ حقیقت ہے اس پر میں مزید تفسرہ نہیں کرنا چاہتا میں انٹرویو کے دوران ایک اور چیز کی طرف میں توجہ دلاؤ کہ خان عبدال علی خان نے انٹرویو کے دوران قائد عاظم اور خان عبدال قیون خان کے بارے میں بہت تلخ اور سخ الفاظ استعمال کی جو کہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا علی خان صاحب نے کہا کہ انیس سو سنت الیس میں آزادی کے فوراً بعد صوبہ سرحد میں ان کے چھتشا ڈاکٹر خان کی حکومت کو قائد عاظم نے ختم کیا اس پر ان نے شدید تنقید کی اور بقول ان کے کہ یہ حکومت ختم کر قائد عاظم نے دھان لی کی بنیاد رکھی میں نے جب خان صاحب کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ ڈاکٹر خان کی حکومت تو ابوری عین کے تحت حاصل اختیارات اور انہوں نے اسم دانلی کا کوئی شکل نظر آتی ہے لیکن خان صاحب نے میرے اس توجہ دلاؤ نوٹس سے اتفاق نہیں کیا خان دعوی خان کے بارے میں اگر ان کا لہجہ سخت تھا تو یہ تو خیر ایک فطری سی بات ہے کہ قیوم خان صاحب جو تھے مرہوم انہوں نے خدا خدمتگاروں کے ساتھ بڑا سخت سلوک کیا ان کو جیلوں میں ڈالا ان کے دور وزارت آلہ کے دوران چار صدہ کے قریب بابڑا کا واقعہ ہوا جس میں فائرنگ ہوئی اور کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ولی خان نے کہا کہ قیوم خان صوبے کے مقام باشندے نہیں تھے اور جمہوری طریقے سے اقتدار میں بھی نہیں آئے تھے اس لئے وہ ہمیشہ خوف اور احساس کم تری میں مفتلا رہے اور اس خوف کے نتیجے میں انہوں نے جمہوری قوتوں کو ہمیشہ پامال کر دیا جن میں خدا خدمتگار سر فیرس تھے تو یہ چیز بھی یہ ذرا نوٹ کرنے کی ہے ولی خان سے میں آخری سوال یہ پوچھا کہ کیا آپ سیکولر اور کمونس نظریات کے حامی ہیں تو انہوں نے کھل کر کہا کہ ہاں میں سیکولر اور کمونس کا حامی ہوں میں نے ان سے کہا کیا آپ کے والد صاحب بھی ان نظریات کے حامی تھے تو انہوں نے کہا بادشاہ خان تو سیدھے سادھے پختون روایات کے حامل شخصیت تھے انہوں نے کہا بادشا خان راسخ العقیدہ مسلمان تھے اور پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بار پشاور کے کمیشنر وہ عکومت کے لئے مشکلات پیدا کر رہا ہے تو بحرام خان جن کا انگریز ان سے اچھا تعلق تھا اور وہ سیاسی آدمی نہیں تھا انہوں نے اپنے انگریز دوست کمیشنر کی اس شکایت کا تذکرہ ایک بار بچا خان سے کیا اور ان سے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی اس جدوجیت کو روک تھے کیونکہ انگریز نے ان سے یہی بات کی تھی کہ اس جدوجیت کو روک لے اور ہمارے لئے مشکلات پیدا نہ کرے ولی خان کہتے کہ بچا خان نے اپنے والد بحرام خان سے کہا کہ اگر یہ کمیشنر آپ سے یہ تقاضی کرتے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ نماز نہ پڑے تو کیا آپ اس کے ساتھ بھی اتفاق کرتے تو ولی خان کہنا یہ چاہتے تھے کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ مثال بھی اس طرح دیتے تھے کہ انہوں نے نماز کی مثالی تو اس سے زیادہ آپ کے خیال میں اور کون ہو سکتا ہے راسخ العقیدہ مسلمان ویسے ولی خان صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ باچہ خان واقع راسخ العقیدہ مسلمان تھے اور لیکن ولی خان صاحب نے کہا کہ سیکولیرزم اور کمیونزم سے اتفاق کرنے والا اسلام سے نہیں نکلتا وہ ان نظریات سے اتفاق کرتے ہوئے بھی مسلمان رہ سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو معاشی اور سیاسی نظریات ہیں جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ تو ہمارا دین ہے اور اس پر امان لانے کو میں باعث شرف سمجھتا ہوں تاہم میں مذہب کو سیاست میں یہاں پر ایک اور بھی بات بتا دو کہ عام طور پہ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ خان صاحب جو ہیں یا ان کے والد صاحب یا پھر ولی خان مہمان کی مہمانداری نہیں کرتے تھے یہ بات میرے انٹرویو کے دروان کم از کم غلط ثابت ہوئی انہوں نے میرا بہت خیال اللہ کہ حالان کہ میں ایک عام طالب تھا اور سکولر تھا میری کوئی خاص عیسیت نہیں تھی لیکن خان عبداللی خان نے نہ صرف یہ کہ مجھے پرتکلف چائے پھیلائی اور تمام لوازمات کے ساتھ بلکہ انہوں نے دو چار بار کہا کہ آپ کھانا میرے ساتھ کھا لے لیکن میں نے معذرت کی پھر انہوں نے مجھے اپنی کتاب باچا خان اور خدای خدمتگاری جو ہیں وہ توفے میں بھی دی اور اس کے اوپر لکھا بھی یہ اپنے پیارے بائی فخر الاسلام کے لیے محبت کے ساتھ اور وہ ولی اس پہ لکھا وہ خان نہیں لکھتے تھے اپنے ساتھ ولی نائنٹین نائنٹی فائیو یہ کتاب اور یہ جو آٹوگراف ہے یہ میرے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے ظاہر ہے وہ ایک قدا اور شخصیت تھے آخر میں میں یہ کہوں گا کہ خان عبدالل علی خان سے یہ انٹرویو ایک یادگار واقعہ تھا جس کو میں نے تاریخ و سیاست کے شائقین کے لیے محفوس کر لیا ہے مجھے امید ہے کہ اس سے لوگ کچھ سیکھیں گے ان کے لیے فائدے کا باعث ہوگا آپ سب کی سماعت اور توجہ کا شکریہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے و آخر دامان ان الحمد اللہ رب بلالے بلالے